اگر آنے والے سمجھ میں آنے والی دنیا میں آپ کو ریلیونٹ ہونا ہے نا چاہے اپنے کریئر میں یعنی اپنے جوگ میں یا پھر آپ کو ریلیونٹ ہونا ہے بزنس میں تو تین سب سے کرٹیکل سکلز کیا چاہیے آپ کو وہ آپ کو سنجھاتا ہوں دیکھو بھائی سکلز کی بات تو آپ بعد میں کریں گے دنیا سکلز سکلز کرتی ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ لائن کہی سب سے پہلی چیز تو بات لیا رہے ہیں آؤٹکم جا چاہیے آپ کو آؤٹکم تو یہی ہے نا کہ آپ سفل ہونا چاہتے ہیں آپ زیادہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں بھائی آپ کو لگتا ہے زیادہ پیسہ بنائیں گے زیادہ سفل ہو جائیں گے گھر گاڑی بنگلہ ہو جائے گا زندگی اچھی ہوگی تو ہم آنگے بڑھی جائیں گے پیسہ چاہیے ہوتا ہے سب کو چاہیے ہوتا ہے لیکن اس سفل تک تک پہنچنے کے لئے وہ تین کرٹیکل سکلز جو ہیں اب آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی سکل دھیان سے میری بات سمجھئے اس کو کہتے ہیں سیکھنے کی سکل اب دنیا گیان بہت دیتی ہے آج ہمارے دیش کو پتے کیا دیمہ کی طرح کھاتا جا رہے ہیں فالتو کا گیان فالتو کی تھیوری دنیا کہتی ہے سیکھتے رہو سیکھتے رہو سیکھتے رہو ارے کیا سیکھتے رہو کوئی نہیں کہتا یہ سیکھو تو کیا سیکھو رینڈم چیزیں بولتے ہیں لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سیکھو آپ سیکھو فریمورکس فریمورک کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ فریمورک ہوتا ہے اب جیسے میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے اب کسی نے مجھے ایک گلاس دیا پانی کا اب یہ پانی پہلے اس نے پور کیا ہوگا اس گلاس میں گلاس میرے تک پہنچا تو وہ ایک فریم ورک ہے ایک پروسس ہے کریں تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کرٹیکل ہوتے ہیں فریم ورک سمجھنا ہر چیز اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو ایک فریم ورک ہے آپ چائے بناو تو فریم ورک ہے آپ گاڑی چلاو تو فریم ورک ہے آپ موبائل فون آن کرو تو فریم ورک ہے ہوای جاج کیسے اڑتا ہے فریم ورک ہے جہاں پہ فریم ورک نہیں ہوتے وہ چیز کبھی سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے آج اگر آپ کو موبائل فون فریم ورک سے نہ چلے تو بریک ڈاؤن ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا سمجھنا ہے فریم ورک سمجھ آگئے یہ بات تو سیکھنا کیا ہے فریم ورک اب آتا ہے کوششن بھائی کون سے فریم ورک سو سمجھ آگئے پاری دوستر بات کون سے فریم ورک سو بزنس کرنے کے فریم ورک س کریئر میں آگے پڑھنے کے فریم ورک سو سیکھنے آپ سب سے کرٹیکل چیز آئیے اور باقی سب تھیوری ہے گیان ہے بھائی دیکھو بات بہت ساپ ہے آج اگر آپ کے بینک میں پانچ کروڑ دس کروڑ پچاس کروڑ اوپے ہوں تو آپ کے پاس ڈگری ہو یا ڈپلوما ہو یا نابی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کیا اگر بینک میں پچاس کروڑ اوپے ہوں گے تو ڈگری ڈپلوما لینے کے پیچھے بھاگو گے نہیں بھاگو گے نا that's the point سیکھنے کے فریم ورکس کیا بزنس اور کریئر کی سفلتہ کے فریم ورکس وہ آپ کو سمجھنے ہیں اب دوسری امپورٹن چیز میں نے کہا تھا تین سکلز دوسری سکل ہے کمیونیکیشن کی سکل اپنی کہانی بتانے کی سکل اب بہت لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کمیونیکیشن کا مطلب ہے اچھے کپڑے پہنو اچھے سے بولنا شروع کرو اچھے سے ہسو وہ بہت نقلی پن میں چلے جاتے ہیں کمیونیکیشن کی سکل اگر آپ کو سیکھنی ہے تو میں ایم بی اے پلس بزنس سکول میں ایک ماسٹر پلاس لیتا ہوں ہر بار جس کو میں کہتا ہوں رام ورسز راون لٹرلی آپ کو ایسا کمیونیکیٹر بنا دیتے ہیں ہم کہ آپ کے اندر سے آپ کی کہانی خود نکل کے باہر آ جاتی ہے کمیونیکیشن کی سکل بہت ضروری ہے وہ کیوں کیونکہ بھائی دنیا بھر میں جتنی بھی سفلتا ہے آپ کو کیسے ملتی ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں سے مل کے کیا کروگے اپنی کہانی بتاؤگے نا لوگ آپ سے تب ہی جھڑیں گے جب وہ آپ کی کہانی سے جھڑیں گے تو دوسری کرٹیکل سکل ہے کمیونیکیشن سکل اب تیسری کرٹیکل سکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھے سے سمجھے گا یہ سکل ہے پیسیو انکم بنانے کی سکل کہ آپ نے محنت کی آپ نے کچھ انکم بنا لی اب اس پیسے سے اور پیسہ کیسے بنایا جائے پیسیو انکم کیسی بنایا جائے یہ انٹریسٹنگ سکل ہے اب اسی کے لیے آپ کو ایک سیدھا سیدھا رستہ دے رہا ہوں ایک بہت ہی انکریڈیبل فنٹیک کمپنی ہے جو دلی میں بیش ہے ان کا نام ہے پر اینم یہ پر اینم جو کمپنی ہے یہ ایک موبائل ایپ ہے جس کے ذریعے آپ ان کے ساتھ انترپینور بن سکتے ہیں ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں ان کے انویشمنٹ کنسالٹنٹ یا انویشمنٹ ایڈوائزر بن کے جب آپ پر اینم کے ساتھ جھوڑتے ہیں تو یہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ خود دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی ایف ڈی کے ریٹ آف ریٹرن سے زیادہ یعنی آپ جب پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو ایف ڈی میں جنرلی سادھ ساتھ آٹھ پرسن کا ریٹرن ہوتا ہے جس کو انفلیشن بیسے بھی مار دیتا ہے تو زیرو یورٹ ہے لیکن لیکن جب آپ پر اینم میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو کیسے وہ آپ کو اپ ٹو گیارہ پرسن ریٹرن دیتے ہیں ابھی کیسے ہوتا ہے یہ کوئی ایسی کوئی بہت جادوی سائنس نہیں ہے بڑا آسان ہے جیسے بینک پیسہ لیند کرتا ہے یعنی دوسروں کو پیسہ دیتا ہے ویسے ہی پر اینم باقی لوگوں کو پیسہ دیتا ہے تو وہاں سے بیاج آتا ہے اس بیاج کا کچھ حصہ یہ رکھ لیتے ہیں باقی بیاج آپ کو مل جاتا ہے باقی بیاج کا حصہ آپ کو مل جاتا ہے وہ آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ پر اینم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اگر کیا انفرٹ آپ کو جڑنا چاہیے تاکہ آپ جینیونلی اپنی محنت سے پیسہ بناو اور جب آپ کا نیٹورک انویسٹ کرے جب آپ کا نیٹورک ایکچلی بھارت دیش کو کریٹ دے جب بھارت دیش کے لاکھوں کروڑوں لوگ لون لیں تو وہ پر اینم ایپس لیں اور جب پر اینم ایپس لیں گے تو آپ پیسہ بنائیں گے اب یہ سب کو جاننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کومنس میں جو لکھا ہوئے ہیں پر اینم ایپس کا لنک اور ان کا فون نمبر ان کو کال کیجئے کال کر کے ان سے پوچھے کہ پاریتو سر نے بولا ہے دو چیزیں نمبر وان ایک تو پر اینم ایپس کے ساتھ کیسے بنوں میں انویسٹر کیسے بنوں میں انترپنور کیسے بنوں میں بزنس انویر اور دوسری چیز پاریتو سر کہتے ہیں فریمورک سمجھو تو پر اینم ایپس سے پیسہ کمانے کا فریمورک کیا ہے وہ سمجھو سمجھو اس بات کو یہ ایک سوال ضرور کرنا ایک دم اندکار میں جا کے ایسے میں سوچنا ہے میں کچھ بھی کر دوں گا نہیں 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 سوال کرو جب آپ کو صحیح جواب ملے تو ان سے جڑو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ سفلتہ کیسے ملے گی فریمورک سے اب فریمورک میں آپ کو آپ کے کریئر کے اور آپ کے بزنس کے لئے سمجھاتا ہوں ایم بی ای پلس بزنس کول کے اپنے بزنس لیکچرز میں آپ کو پتا ہے نا پاریتو سر کی ساری کلاسز کہاں ہوتی ہیں ایم بی ای پلس بزنس کول کے ہمارے بزنس لیکچرز میں میں آپ کو وہیں ملوں گا کیسے پہنچیں گے آپ مچھ تک میری کلاسز کیسے لیں گے مجھ سے کیسے پڑھیں گے سب سے پہلے ہماری ویب سائٹ پر جائیے www.mbiplus.co ہماری ویب سائٹ سے ہماری موبائل آئٹ ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل آئٹ میں جو فیس ہے آپ وہ دیجئے اور اس کے بعد ترند کے ترند ایم بی ای پلس بزنس سکول سے جھوٹ جائیے سیکھنا شروع کیجئے کیا سیکھیں گے ارے بھائی کریئر کے اور بزنس کے سفلتہ کے فریم ورکس فریم ورک کے ایک بر سمجھ آ گیا تو دنیا میں کچھ بھی کر جاؤ گے اور فریم ورک سمجھ نہیں آیا تو آپ دنیا کی کتنی بھی ڈگری اور ڈپلومن لے لو کچھ نہیں کر پاؤ گے میں اب آپ کو ملوں لوگوں اپنی کلاسز میں وہیں ملیں گے اور آگے بڑھیں گے نمشکار جہن